اسلام علیکم میں ہوں احمد علیہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد علی گوڈ فارم آج دوستو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ منرل مکسٹر کے کیا فوائد ہیں اور کون سی کمپنی کا منرل مکسٹر جانوروں کی اچھی گروت کرتا ہے اور بہتر نشو نمہ کون سا منرل مکسٹر کرتا ہے یہ لس منرل گرینیور پاورڈر ہے مویشیوں کی صحت اور بہتر نشو نمہ کے لئے بہترین متوازن مادنیاتی مرکب یہ پیکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک کے جی کا پیکٹ ٹھیک ہے خوراک دو دینے والی گائے پینس کے لئے نوے سے ڈیٹھ سو گرام یومیاں بکریوں کے لئے دس سے بیس گرام یومیاں کٹروں بچوں کو فربا کرنے کے لئے پچاس سو گرام یومیاں یعنی یومیاں کا مطلب ہر روز اب ونڈے میں یا ویسے کسی چیز میں ڈال کے آپ کھلا سکتے ہیں اور بہتر نشو نمہ اسے حاصل ہوتی ہے جانوروں کی گروت اچھی ہوتی ہے اور جانور کا سٹومک جو اندر مید ہے وہ ہیلڈی رہتا ہے خوراک کو حضم کرتا ہے اور بہت سے ایسے بکٹیریا جو ان کو مارتے ہیں ٹھیک ہے اور جانور کی گروت بہت اچھی کرتا ہے یہ ملر مکچر بہت اہم کردار ثابت کرتا ہے ٹھیک ہے یہ روزانہ خوراک میں ونڈے میں اپنے جانوروں کو لازمی ڈال کے دیں ٹھیک ہے اور یہ پرائز تقریباً چار سو ساٹھ روپے ساڑھے چار سو کا آپ کو کسی بھی ویٹنی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا ناوان کمپنی کا یہ ملر مکچر ایک کیجی پیک ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھنے بوسٹ ملک پروڈکشن ہر چیز کون کون سا فارمولا اس میں یوز کیا گیا ہے یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے کیلچیم ہے فاس فورس ہے ایم جی ہے سوڈیم آئرن زنک ہر چیز ہے کپورک ہر چیز رکھ ہوئی ہے جو جو انہوں نے یوز کیا ہوئے جتنے گرام ہیں ایم جی ہے سب کچھ انہوں نے اوپر لکھتی ہے یہ اپنے جانوروں کو لازمی دیں لازمی بلا ناغا ہر روز ونڈے میں ڈال کے اپنے جانوروں کو دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہتر نتائج حاصل ہوں گے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ڈی سی پی پورڈر وہ بھی جانوروں کے گروہت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ جو مللر مکسچر ہے اس میں ہر قسم کے انہوں نے یہ وٹامن ہر چیز ڈال لی ہوئی ہے کیلشیم فالفورز سوڈیم آئرن زنک جو کچھ بھی ہوتا ہے جو ایک خوراک سے آپ لیتے ہیں مثال کے طور پر کوئی جانوروں کو اس کی وٹامن کی کمی ہے ٹھیک ہے کوئی ایک چیز آپ دیتے ہیں جس کے وٹامن اس کے پورے ہو جاتے ہیں لیکن باقی وٹامن اس کے رہ جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہر قسم کے وٹامن انہوں نے اس مللر مکسر میں ڈال لے ہوئے ہیں یہ آپ دیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی گروہت ملے گی جانور کی اور جانوروں کو جو بماری جانوروں پر آتی ہے وہ جانور اس بیماری سے بھی دور رہیں گے تاکہ جب جانور آپ کا ہیلڈی ہوگا تو جانور بیماری سے بچے گا جب آپ کا جانور ہیلڈی نہیں کھاتا پیتا صحیح نہیں تو وہ بیماری سے کیسے بچ سکتا ہے ٹھیک ہے آج کا ٹاپک تھا یہی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک سسکرائب لازمی کریے گا اور چینل پر نئے ہیں تو لازمی سسکرائب کریں ٹھیک ہے یہ اپنے چھوٹے بھائی کی حوصلہ وضائی کے لئے اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم